اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساکب راجہ آج کی خبر ہے لندن سے اور اس وقت پورے برطانیہ میں ایک نیشنل ہنٹ جسے ہم کہتے ہیں یعنی ان کی زبان میں نیشنل ہنٹ یعنی پورے ملک میں اس وقت تلاش جاری ہے ایک خطرناک قیدی کی اور معاملہ یہ ہے کہ لندن کی ایک انتہائی سیکیورٹی زون میں بنائی گی جیل جس جہاں پر صرف خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا ہے وہاں سے ایک قیدی انتہائی فلمی انداز میں وہاں سے فرار ہو گیا جیل کے اندر سے اور یہ جان کر آپ کو کہ اس وقت اس کی گرفتاری کے لیے اس وقت اتنی سیکیورٹی ہٹھائی کر دی گئی ہے ہائی الرڈ جاری کیا گیا ہے پورے یوکے میں یوکے کے تمام ائرپورٹس پر بارڈر جہاں جہاں پر یعنی یورپ کے ساتھ جہاں سے بارڈر ملتے ہیں وہاں پر بسز ٹرین سٹیشنز شہروں میں ہر جگہ پر اس وقت الیرڈ جاری کیا جا چکا ہے جو مقامی پولیس جس اس شہر کی ہے اس کو جناب الیرڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایریاز میں اور آگے پیچھے سی سی ٹی وی چیک کرتے رہے لیکن یہ واقعہ کیسے ہوا وہ کون ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام جس قیدی کا لیا جا رہا ہے جو لنڈن کی جیل سے فرار ہوا اس کا نام ہے جی دانیال عبید خلف یعنی یہ جو انگلیش میں جو انہوں نے نام لکھا ہوا ہے جو جاری کر رہی ہے پولیس لنڈن کی وہ ہے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ڈینیل عبیدی خلف یہ لکھا ہوا ہے انگلیش میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈینیل نہیں بلکہ دانیال شاید ہوگا عرب چونکہ نام ہے عربیق فارسی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے اس میں کچھ شاید ایرر ہو بارال واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو قیدی فرار ہوا ہے یہ خود برطانوی فوج کا سرونگ میمبر تھا یعنی فوجی تھا خود بھی برطانوی فوج میں اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا دہشتگردی کے الزام میں دہشتگردی کی پلاننگ کے انتظام میں اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ جیل میں تھا اور اس کا ٹرائل ابھی شروع ہونا تھا اور یہ سرونگ میمبر تھا برطانوی فوج کا یعنی فولی ٹرینڈ اب ہوا یہ کہ یہ جیل سے فرار کیسے ہوا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دو یہ انتہائی فلمی سٹائل میں یہ پورا معاملہ ہوا ہے کہ ڈیلیوری وین جہاں پر پارسل ڈیلیوری کے لیے جو وین ہوتی ہیں یہ وہاں گئی ہے جیل میں اور جب وہ نکلی ہے تو اسی میں یہ اس کے نیچے جو ہے چونکہ وہاں سے سٹریپس ملے ہیں ہوتے ہیں نا باننے والے بیلٹ کی طرح کے سٹریپس وہ ملے ہیں اس وین بعد میں جب اس کی تلاشی لی گئی جب اطلاع ملی کہ وہ جیل میں نہیں ہے اور اس وین کو روک لیا گیا کافی دور جا کے رکی مطلب اس کو ظاہر ہے پکڑا گیا پیچھے جا کر اور جب دیکھا گیا تو اس کے نیچے سٹریپس بندی ہوئی تھی یعنی وہ اس کے نیچے کہیں ساتھ جیسے فلموں میں ہم دیکھتے ہیں قیدی جس طرح فرار ہوتے ہیں انتہائی مماثلت کے ساتھ اسی انداز میں وہ جیل سے فرار ہوا اب پولیس جو اس کے متعلق بار بار آہ انفرمیشن دے رہی ہے اور جو اس کے متعلق بتایا خود جو پولیس بتا رہی ہے میٹروپولٹن پولیس اس کی جو اس وقت ہنٹ ہے یعنی جو تلاش ہے وہ انصداد دہشتگردی سکوڑ جو ہے آہ وہ تلاش کر رہا ہے اس کو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی معاونت کر رہی ہے وہ میٹ پولیس یعنی میٹروپولٹن لنڈن پولیس اور باقی شہروں کی پولیس اپنے اپنے شہروں میں جو اس کو تلاش کر رہے ہیں آہ وہ بھی اس میں شامل ہیں اچھا جو سیکرٹ ایکٹ اور انصداد دہشتگردی ایکٹ جو اس پر لگے ہوئے ہیں اور وہ خود ایک فوجی ہے آہ برطانوی فوج کا تو ظاہر ہے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ہی فوجی پر کیسے یہ ہو گیا اس پر جو اب چونکہ آستہ آستہ انفرمیشنز کھولتے جا رہے ہیں اور اب جو انفرمیشن کھلی ہے اس کے مطابق خود پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر الزام یہ تھا کہ یہ ہمارے جو سیکرٹ آہ جو ہمارے آہ کہلیں آپ تنصیبات یا جو بھی ہے اس کے متعلق یہ ایران کے ساتھ جو ہے اس کے لیے یہ کام کر رہا تھا اور ان کو یہ آہ انفرمیشن دی جارہے تو ہرام خطرہ ہے کہ ہماری بہت اہم آہ معلومات جو ہیں وہ وہاں تک پہنچا دی گئی ہیں یعنی یہ ایک سنگین قسم کی اس وقت صورتحال جو ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اس وقت یوکے میں اور کوئی خبر چل ہی نہیں رہی ہے آہ پورے میڈیا میں پورے شہروں میں ائرپورٹ پر ائرپورٹ پر اتنے لمبے لمبے کیوز ہیں چونکہ ہر شخص کو آنے اور جانے خاص کر جو جانے والے ہیں ان کی مکمل تلاشی سکریننگ جو ہے وہ کی جاری ہے جس کی وجہ سے چونکہ ایکسٹرا ٹائم لگ رہا ہے اور یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے ائرپورٹ پر خاص کر لندن کا ائرپورٹ تو آپ پوچھیں جتنا جتنی فلائٹس وہاں آتی ہیں اور جتنا رش ہوتا ہے تو صورتحال یہ ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے اور پولیس کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی کو کیونکہ پبلک سے بار بار اپیل کی جاری ہے کہ ہماری مدد کریں اس کو پکڑنے میں اور ساتھ پولیس کو پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آہ وہ مل جائے یا کسی کو نظر آئے تو اس سے بات کرنے یا اس کے قریب جانے کی بلکل کوشش نہ کریں آہ کیونکہ وہ فلی ٹرینڈ بھی ہے اور خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بارال اس وقت پورے برطانیہ میں ایک یہاں صرف برطانیہ کے جو مختلف پارٹس ہیں یعنی صرف لندن یا منچسٹر یا برمنگم نہیں بلکہ ویلز سکوٹلینڈ دور دور تک تمام ائرپورٹس تمام بس سٹینڈز ہر جگہ پر انتہائی ہائی الیٹ ہے اور اس کو تلاش جو ہے اس کی جاری ہے لندن سے یہ خبر تھی آہ سوچا آپ کو بھی اس بارے میں بتا دیں چونکہ ہم پاکستان کی خبریں سن سن کر بعض زفعہ بور بھی ہو جاتے ہیں تو چلیں آج آپ کو لندن کی ایک گرمہ گرم خبر سنائی میں نے شکریہ